ہم پچھلے موڈیول میں جو ہم نے ایمز اینڈ اوبجیکٹیوز کی بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں نے آپ سے وہاں ذکر کیا کہ آپ جتنی اوبجیکٹیوز کی سٹیٹمنٹ پر سائز رکھیں گے کہ آپ اتنے ہی اپنی ریسرچ کا سکوپ ڈیزائن وغیرہ زیادہ ایمپلیمنٹ کر پائیں گے یا اس کو زیادہ اچھے طریقے سے لوک آفٹر کر سکیں گے اب سوال یہ ہے کہ اوبجیکٹیوز کو اگر مجھے پرسائز کرنا ہے تو مجھے پریکٹیکلی کرنا کیا ہوگا خاص طور پر رائٹنگ آف سٹیٹمنٹ کے وقت مجھے کس چیز پر توجہ کرنی ہوگی تو یہ لفظ آپ نے پہلے اس سے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ اوبجیکٹیوز کی سٹیٹمنٹ کو سمارٹ ہونا چاہیے ہم اس لفظ سمارٹ کی وضاحت کریں گے کہ یہ کس چیز کا ابریویشن ہے اور اس کے ہر سٹیپ کو ایکچولی استعمال کرنا ہو تو آپ کو رائٹ اپ میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سمارٹ میں لفظ ایس سے مراد سپیسیفک ہونا ہے سپیسیفیسٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ایکچول ٹاسک ہے کیا آپ اس ریسرچ کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتے ہیں ظاہراً یہ بڑی آسان سی بات ہے اس میں کچھ مشکل نظر نہیں آتا لیکن یہ چند مشکل کاموں میں سے ایک ہے جب آپ اپنی ہی پرپوز ریسرچ کے ٹاپک کو پڑھتے ہیں اور اس ٹاپک سے متعلق تفصیلات پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری انٹریسٹنگ چیزیں آپ کی نظر میں آتی ہیں جو آپ کو ساری کی ساری ہی اپنی فرسٹ لک میں بہت اہمیت رکھتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی چیز آپ کی ریسرچ سے متعلق ہے اور کون سی چیز اس کے سکوپ سے باہر ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل سوال ہے خاص طور پر کون سی چیزیں آپ کی ریسرچ کے سکوپ سے باہر ہیں اس پہ توجہ دینا ضروری ہے سو اگر آپ یہ دو سوال جو آپ کے سامنے درج ہیں ان پہ توجہ رکھیں اور جب بھی آپ سٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹیو لکھیں اپنی تو دیکھیں کہ کیا یہ دو باتیں اس میں نظر آتی ہیں کہ اس ریسرچ میں کون انوالو ہوگا and what do you want to accomplish آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور صافظہر ہے جب آپ اوبجیکٹیو کی سٹیٹمنٹ لکھتے وقت یہ دھیان رکھیں گے کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈیریکٹ تعلق آپ کے ایم کے ساتھ ہے یہاں تو صرف ہم اس ایم میں دی ہوئی چیز کو actionable words کے ساتھ doable چیزوں میں convert کرنا چاہ رہے تھے سو یہ دو important سوالات ہو گئے اسی طرح measurable ہونے سے مراد ہے کہ بہت سی دفعہ میں ایسی چیزیں investigate کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں جو ظاہراً بہت valuable ہوتی ہیں اور زندگی میں ان کی اہمیت بھی نظر آتی ہے لیکن وہ measurable نہیں ہوتی ان کو ناپا نہیں جا سکتا مثال کے طور پہ جتی بھی metaphysical چیزیں ہیں جن کی اہمیت بہت ہے خدا کا تصور ہے کائنات کا تصور ہے اس میں موجود مختلف اور abstract چیزوں کا تصورات ہیں جن کی جن کی میری زندگی میں بہت اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری بات یہ ہے researchable ہونے کے لیے کہ وہ measurable بھی ہوں یعنی ان کے اندر ان کی حیرت کو دیکھا جا سکتا ہو ان کے occurrence جو ہے وہ record کی جا سکتی ہو empirical form میں numbers کی شکل میں data کی صورت میں کی جا سکتی ہو اور پھر اس کے اندر آنے والی changes کو بھی measure کیا جانا possible ہونا چاہیے so specific کے ساتھ ساتھ measurable ہونا بھی ضروری ہے اور تیسری جو چیز اس میں achievability ہے یا اس کا achievable ہونا ہے ہر research ایک time bound activity ہے ہر research کو کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت ہے اور خاص طور پر وہ والی research جس کا ہم اس course میں ذکر کر رہے ہیں یعنی آپ کے بی ایڈ کے courses میں یا کسی بھی اور academic program کے course میں جو آپ research کریں گے اس کو ایک given time کے اندر ختم کرنا ضروری ہے سو لہٰذا مجھے کوئی ایسا task take up نہیں کرنا چاہیے جو جس کی duration unlimited ہو سو وہ achievable ہی نہ ہو میرے لیے چاہے وہ بہت زیادہ specific ہو measureable ہو لیکن achievable نہیں ہوگا تو میرے لیے اس research کو carry out کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا سو تیسری چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ feasible بھی ہو اس کو achieve کیا جا سکتا ہو اور چوتھی بات یہ ہے جس کا تعلق relevance کے ساتھ ہے یا دوسرے لفظوں میں realistic ہونا اس کا کتنا important ہوتا ہے یہ بھی research کا ایک important feature ہے کہ آپ جن objectives کو address کرنا چاہتے ہیں وہ basically relevant relevant سے مراد relevant to the process of research and relevant outcome to the needs of the society does the objective accurately address the scope of the problem وہی بات پیچھے چلے جائیں تو aim سے جڑتی ہے نا کہ آپ نے aim میں اس کا scope تیہ کیا تھا کیا آپ کے objective اسی scope کے اندر فال کرتے ہیں ایک پہلو relevance کا یہ ہے کہ ساپ ظاہر ہے کہ میں جو objective بناوں گا وہ ان کے تابع ہونے چاہیے جو aim ہے research کا تو یہ بات ایک angle سے ہو گئی اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی outcomes جو ہوں گی اس research کی وہ بھی valuable ہونی چاہیے وہ بھی relevant ہونی چاہیے relevant to the society اور اس کا امکان اس لیے automatically زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے research کا تعین کیا تھا تو یہ بات اب تب فیصلہ کر چکے تھے آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ are there other factors that need to be considered to ensure the plan of work کچھ چیزیں جو میں plan کر رہا ہوں اور کچھ outside چیزیں جو کہ اس کی relevance پہ effect کر سکتی ہیں کیا میں نے ان کو account for کر لیا ہے so جب آپ ان چیزوں کا فیصلہ کر لیں گے تو یہ relevance کے term میں آ جاتا ہے اور آخری بات جو ہے وہ time specificity ہے اس کی آپ جب بھی research design کریں اس کے objectives لکھیں تو ساتھ ہی اس کی timeline کا تعین کر دیجئے time framework بنا دیجئے time framework realistic ہونا اس sense میں ضروری ہے کہ وہ نہ تو آپ اس کے لیے بہت کم وقت رکھیں جس میں وہ کرنا ممکن نہ ہو اور نہ ہی اتنا extended time رکھیں کہ آپ کے given time of program کے اندر سے وہ نکل جائے ایسے تمام چیزیں جو آپ کے given time کے اندر پوری نہیں ہو سکتی وہ چاہے جتنی زیادہ بھی اہمیت رکھتی ہوں اس پہ آپ کو توجہ نہیں دینی چاہیے ان کو اپنے plan سے نکالنا چاہیے اور اپنے topic کو اس طرح سے trim کرنا چاہیے اپنے statements of objectives کو trim کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی given timeline کے اندر مکمل ہو جائیں so outcomes کا حصول تب ہی ممکن ہوگا جب ان میں time specificity یا time framework جو ہے اس کا تائین ٹھیک طریقے سے کیا جائے گا so یہ جو آپ کے سامنے پانچ باتیں میں نے رکھی جن کو لوگ abbreviation کی صورت میں smart کہتے ہیں آپ جب اپنی research کی objectives لکھ لیں تو پھر آپ اپنے objectives کی statements کو ان میں سے ہر ایک کے against چیک کر کے دیکھئے کہ کیا وہ ان میار پہ پورا اترتی ہیں statements اگر آپ کو correction کی ضرورت محسوس ہو تو correct کیجئے otherwise اگر یہ تمام چیز اس میں موجود ہے تو یہ بہت ہی زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ آپ اس research کو ان تمام دیئے وے parameters کے اندر رہتے ہوئے time پہ مکمل کر سکیں گے